آپ دیکھ رہے ہیں سی آئی ٹی نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی آئی ٹی نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب گوندل راتین قبر شامل کریں گے راولپنڈی سے جہاں پر ہمارے نمائندہ عدیل خان کے مطابق پولیس لائن ہیڈکورٹرز میں انسپیکٹر عمران عباس شہید بلیڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد بلیڈ ڈونیشن کیمپ کا مقصد ٹیلیسیمیا کے شکار بچوں کو خون کے عطیات دینا اور شہید انسپیکٹر عمران عباس کی گربانی کو خراج تحسیم پیش کرنا ہے بلیڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد سندس فاؤنڈیشن کے تعاون سے کیا گیا ہے راولپنڈی پولیس کے افسران کی کثیر تعداد کی جانب سے خون کے عطیات دیے جا رہے ہیں بلیڈ ڈونیشن کیمپ میں شہید انسپیکٹر عمران عباس کے بھائی ریحان عباس نے خصوصی شرکت کی اور خون کا عطیہ دیا ہے راولپنڈی پولیس تواتر کے ساتھ ہیلیسیمیا اور کینسر جیسے امراض کے شکار افراد کے لیے بلیڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کر رہی ہے مزشتہ ایک سال کے دوران راولپنڈی پولیس کے چھ سو سے زائد افسران خون کے عطیات دے چکے ہیں تیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کو آپ کے خون کے عطیات کی ضرورت ہے آگے بڑھیں زندگیاں بچائیں منجاب پولیس کا ہر افسر ہر جوان خون کے آخری کترے تک شہریوں کی حفاظت اور خدمت کے لیے پرعظم ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.citnews.com اسلام علیکم میں یہ میسے دینا چاہوں گا آج اس دن کے حوالے سے کہ یہ بلڈ دونیشن ڈے کا احتمام کیا گیا ہے یہ ہمارا شہید ہے انسپیکٹر میں عمران اس کی قربانی کو میمرائز کرنے کے لیے اور اس کو ریکنائز کرنے کے لیے اس دن کا احتمام کیا گیا ہے میں اس موقع پر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہزاروں بچے جو تکرے سیمیا کی ڈیزیز سے گزر رہے ہیں ان کو بلڈ کی ضرورت ہے آگے بڑھیں بلڈ ڈونیشن ڈیں کیونکہ بینگ لائن فورسمنٹ آفیسر میں یہی کہوں گا کہ ہمارا تو کام ہی ہے لوگوں کی جان اور مال کی اتفادت کرنا اور لوگوں کی زندگیاں بچانا تو ہمارا آج کا بلڈ دینا کسی بچے کی زندگی بچائے گا کسی تھیلت سیمیا کے مریض کی زندگی بچائے گا تو آگے بڑھیں بلڈ ڈونیشن ڈیں زندگیاں بچائیں